اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بے موزن فکر میں خوش آمدیت اہم خبر اہم خبر یہ ہے جناب کے پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے نون لیگ کے لیے کڑی شرائط آئید کر دی ہیں اور ان شرائط کے آئید ہونے کے بعد اب پی ڈی ایم کے مستقبل کے والے سے بڑے سوالات پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو صورتحال اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پیدا کی گئی ہے اور جو پیغام نواز شریف صاحب کو بھیجوایا گیا ہے اس پیغام کے نتیجے کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ مولانا صاحب تو شروع دن سے ہی جب سے عمران خان صاحب کی گومنٹ آئی تھی اقتدار میں اور اس کے بعد سے اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی گومنٹ کو کسی بھی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور باقی آپوزیشن جماعتیں بھی ان کی اس سوچ پر ان کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے لیے بازابطہ طور پر ایک اتحاد بنا جس کا نام تھا پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے اندر بھی جب یہ اتحاد بنا تھا تو اس وقت بھی یہی سوچتی کہ ہم ایک عوامی ایک ماس مومنٹ کرتے ہوئے اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور وہ گھر چلی جائے گی لیکن ایسا ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اب جو پی ڈی ایم کا پچھلا سربرا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس سے پہلے یہ والی خبریں منظر عام پر آ گئی تھیں کہ جناب اس اجلاس میں حکومت کے خلاف کسی قسم کی احتجاجی تحریک لانگ مارج دھرنے اور اس قسم کے لاک ڈاؤنز کے حوالے سے کچھ سٹیٹیجی ڈیولپ کی گئی ہے اور اس سٹیٹیجی کو حتمی شکل دی جائے گی لیکن اس اجلاس کے اندر بھی کچھ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور یہ اس سربرا اجلاس کو موقع کر دیا گیا حتمی فیصلے کے لیے چھے دسمبر کو اب چھے دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربرا اجلاس ہونا ہے لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب کی طرف سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھیجوایا گیا ہے نوازشریف صاحب کو اور اس قندر چند شرائط ایسی ہیں جن کا ماننا اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے اور یہ وہ صورتحال ہے جس نے نوازشریف صاحب کو یوں سر پکڑ کر بیٹھنے پر بھی ناصر مجبور کر دیا آغاز کیا ہے اور مولانا صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ نوازشریف صاحب کو ایک اور میسیج بھی بھیجوایا ہے میسیج یہ ہے جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے جو شرائط جس کا میں بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ذکر کروں گا وہ شرائط نہ مانی گئیں تو پھر جو ہے آپ کو پی ڈی ایم کے لیے کسی نئے سربراہ کا انتخاب کرنا ہوگا یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی سربراہی نہیں کریں گے اتحاد کی سربراہی سے نکل جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ باقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں اب اس صورتحال میں سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی شرائط کیا ہے وہ ایسی کون سی کڑوی گلی ہے جو مسلم لیگ نون نگلنا نہیں چاہتی اور پی ڈی ایم کے اتحاد کو انٹیکٹ بھی رکھنا چاہتی ہے اور مولانا صاحب کے یہ جو ایک سخت موقف سامنے آیا ہے اس کے بعد اب پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہوگا یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات بھی کروں گا اور وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مولانا صاحب نے کون سی شرائط پیش کی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے جناب جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ خبر ہے پاکستان کے انتخابی نظام سے متعلق اور آپ کو یاد ہے کہ سترہ نومبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنے ایک مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے بل کو کر لیا تھا منظور جس کو آپوزیشن نے کر دیا تھا مسترد اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر الیکشن کمیشنری کی طرف سے بھی شدید ترین تحفظات سامنے آئے تھے اب ہوا یہ ہے جناب کہ اس بل کو عدالت عظمہ کے اندر کر دیا گیا ہے چیلنج اور ایک شہری ہیں سریم اللہ خان صاحب وہ یہ درخواست لے کے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بل منظور کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ سریحن آئین کے خلاف ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی شکے ہیں جس سے انڈیپینڈنس آف الیکشن کمیشن وہ ہوتی ہے کمپرومائز اور اگر وہ کمپرومائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کا ہونا اور ناممکن ہو جائے گا اب اپنی درخواست کے اندر انہوں نے موقف اختیار کیا ہے جس میں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی ایسی تبدیلیاں ایسی طرح میم جو اس بل کے ذریعے الیکشن ایکٹ کے اندر لائی جا رہی ہیں اس کے لیے جو ضروری ہے رولز آف بزنس کے تحت کہ بل پیش ہو بل کے اوپر بحث ہو قائمہ کمیٹی میں جائے قائمہ کمیٹی میں اپروول ہو اس کی نوک پلک سواری جائے پھر آئے نیشنل اسمبلی میں پھر وہ شکوار اس پر ڈسکشن ہو اور پھر شکوار اس پر بحث ہو اور اس کے بعد اس بل کی منظوری ہو لیکن ایسا کوئی عمل اس پروسس کے دوران نہیں ہوا بلکہ ایک ہی دن کے اندر ریکارڈ تیتیس بل منظور کر لیے گئے جس کے اندر یہ ای وی ایم کے حوالے سے بھی قانون شامل ہے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے اس پیٹیشن کے اندر انہوں نے کہا جی یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے کیونکہ اس فیصلے سے ہر ایک انسان ہر ایک پاکستانی ہر ایک شہری کا مستقبل جڑا ہے کیونکہ یہ معاملہ ہے ہمارے رائٹ آف ایکسپریشن کا ہمارے رائٹ کا کہ ہم ایک حکومت کو ایک پارٹی کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے ہوں تاکہ وہ وہاں پر جا کے اپنی حکومت بنا سکے لیکن اب موجودہ حالات کے اندر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں یہ جو ابتری ہے یہ بڑھ جائے گی اور جب وہ ابتری بڑھے گی تو پھر اس کے اوپر اس الیکشن کی ساکھ کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان پیدا ہو جائیں گے لہٰذا یہ جو قانون ہے اس کو کالا دم قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ سے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی اس فیصلے کے اوپر حکومت کے اس فیصلے کے اوپر یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ بزریہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے دینے کے فیصلے کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے شدید تحفوظات سامنے آئے ہیں اور یہ جو تحفوظات ہیں الیکشن کمیشن کی چونکہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتخابات کے عمل کو یقینی بنائے اور صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائے لہٰذا اس صورتحال کے اندر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ یہ اس فیصلے کے مطابق یہ جو بل پاس کیا گیا اس کے مطابق الیکشن کرائے جائے کیونکہ اس سے انارکی پھیلے گی لہٰذا اس بل کو اب کال ادم کرا دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے اور حکومتی جو وقلہ ہیں اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا معاملہ چلے گا لیکن امپورٹنٹ ہے معاملہ اور یہ سپریم کورٹ میں آنا اس کے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب اس فیصلے کے بعد اگر سپریم کورٹ اس پریٹیشن کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پھر یقینی طور پر اس پر ٹرائل کا آغاز اس پر جو ہے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوگا اور پھر حتمی ڈسین آئے گا اور اسی کے فیصلے کے اوپر اب اگلے سارا لاحے عمل وہ بیس کرے گا اب چونکہ معاملہ ہے الیکشن کا اور حکومت کا اور پی ڈی ایم بھی اسی مقصد کے لیے مارز وجود میں آئی تھی اب کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی ابھی تک اس بارے میں اتفاقے رائے نہیں ہو سکا اب اتفاقے رائے کیوں نہیں ہو سکا اس کی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سر برحم ملانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں اور وہ شرائط ایسی ہیں جن کو جن کا فوری طور پر اس میں سے کچھ چند شرائط ایسی ہیں جن کا ماننا فی الحال نواز شریف صاحب کے لیے خاصہ ممکن نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے اب ملانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے نواز شریف صاحب کو جو پیغام بھیجوائے اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر حال میں جو پی ڈی ایم کے اندر جو شامل جماتیں ہیں وہ مارچ میں اپنی اسمبلیوں کی رکنیت سے استیفہ دے دیں گی چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں ان کی رکنیت ہے چاہے وہ قومی اسمبلی میں رکنیت ہے مارچ سے پہلے انہوں نے استیفہ دے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری شرط ہے جو سب سے زیادہ جس پر مسلم لیگ نون کو تحفظ آتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ ملک کے اندر ہونے والے ہیں بلداتی انتخابات کے پی کے میں بھی ہونے والے ہیں اور پنجاب میں بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ مارچ کے اندر انتخابات کرائے اور پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے ملانا فضل الرحمان انہوں نے یہ مسلم لیگ نون پر یہ شرط آئید کی ہے کہ جناب پی ڈی ایم میں شامل کوئی بھی جماعت ان بلداتی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی اب یہ والی جو شرط ہے وہ شرط ماننا اس وقت فوری طور پر مسلم لیگ نون کے لیے ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ اور بڑی ویلڈ وجہ ہے بجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بسیکلی پنجاب کو ڈومینٹ کرتی ہے پنجاب کی پولیٹکس کرتی ہے پنجاب کے بل کے اوپر الیکشن لڑتی ہے پنجاب کے بل کے اوپر وہ مرکز کے اندر حکومت بناتی ہے اور اتنا بڑا اگر پلیٹ فارم ہے جو بلداتی نمائندوں کے انتخاب کا ہے اور اسی کے ذریعے جو اوپر لیول کے اوپر جو پلٹیکل قیادت ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کانسلر لیول سے لوگ اوپر کے طرف آتے ہیں اور اس ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب کی گومنٹ ہوم موجود اقتدار ہوئے اور عمران خان صاحب ہر قیمت کے اندر اس بات کا ادراک رکھتے ہوئے بھی کہ اس وقت ان کی عمامی ساکھ بہت حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے وہ انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اور مولانا فضل الرمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ والے میدان کو خالی چھوڑ دے تو مسلم لیگ نون نے آخر سر پکڑ کے بیٹھنا ہے انہوں نے اور کیا کرنا گیا یار اسی کے تھے پھس گئے ہیں اب یہ صورتحال ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے کیونکہ نواز شریف صاحب کسی بھی صورت جو پنجاب کا میدان ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے اور ان کا چونکہ پاور بینک ہے یہ لہذا مولانا صاحب کا یہ جو مطالبہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے فوری طور پر ماننا یہ خاصی یہ تقریباً سی ناممکن سی بات ہے اب چونکہ مولانا صاحب نے یہ شرط آیت کر دی ہے جناب کہ اگر آپ نے ان شرائط کے اوپر مجھے مصبت رد عمل نہ دیا تو پھر چھے دسمبر کو جو سربراہ اجلاس ہونا ہے اس کے اندر آپ کو کسی نئے سربراہ کا انتخاب کرنا پڑے گا میری طرف سے معذرت ہے اور اس کے بعد پھر میں جانوں اور میرا کام جانے اور کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اب ایک نئی پولیٹکس کرنے جا رہے ہیں اور مذہبی جماعتوں کا ایک مرتبہ پھر کسی اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کل جو ان کا ہوا تھا کراچی ساری لڑکانہ کے اندر جو ان کا ایک عوامی اجتماع ہوا تھا وہ بھی بنیادی طور پر اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ مولانا صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آر یا پار مسلم لیگ نون نہیں ہم کریں گے اور جو نوازشی صاحب کو پیغام جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو اپنی دوگلی پولیسی کو ترک کرنا ہوگا اب یہ جو صورتحال اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے اندر مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر شامل جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی مولانا صاحب کی ہم نوائے ہیں لہٰذا وہی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو جس وقت پیپلز پارٹی تھی پی ڈی ایم میں اور اسی انتخابات اور الیکشنز کے حوالے سے اور جو اسمبلییں ہیں ان سے استیفہ دینے کے حوالے سے جو ایک ڈیڈ لوگ پیدا ہوا تھا ویسا ہی ڈیڈ لوگ اب پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے درمیان بھی پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب نوازشیف صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور اس کے لیے انہوں نے اب اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس سے بھی مشاورت کا عمل شروع کر دی اب کل جو مولانا صاحب نے خطاب کیا تھا لڑکانہ میں تقریباً چالیس پنتالیس منٹ کا خطاب تھا اس کے اندر بہت سری باتیں کی انہوں نے سٹیٹ بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے مہنگائی کی کیا صورتحال ہے کس طریقے سے پاکستان خطے میں موجود دیگر ممالک کے نسبت پیچھے کی طرف آ گیا ہے ہماری جیڈی پی کس طریقے سے متاثر ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شخصی باتیں بھی کی ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی اور یہ جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہم انہیں مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ دوبارہ دھاندلی کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں آج پارلیمنٹ یر غمال ہے اور کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو بین القوامی اداروں کی ہدایت پر ہوئی ہے اور ہم اس کو نہیں ماندونا کہا جی کہ یہ جو پروسس ہے اس پروسس کے آگے اب ہمیں روکنا چاہیے اب جس میں نے آپ سے کہا کہ مرانا صاحب اب کچھ نئی پولٹیکل الائنمنٹ کے حوالے سے کچھ نئی پولٹیکل ڈیولپمنٹس کے ساتھ کچھ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں تو اس سے سلسلے کے اندر سندھ کے اندر جو لڑکانا کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ایک گڑھ ہے وہاں پر آ کر یہ ایک خالد سمرو صاحب کے لیے وہ کرنا ایک کانفرنس وہ اور اس کانفرنس کے اندر جو سندھی کانفرنس جماتے ہیں ان کے نمائندوں کو اس میں ساتھ بٹھانا اس بات کا اشارہ ہے کہ مرانا فضل الرحمن صاحب بھی اب سندھ کے اندر ایک ایسی اپنی پوزیشننگ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ اگلے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکیں اب یہاں پر یہ والا جو نکتہ ہے وہ اس وقت کومن نظر آتا ہے یہ جو مرانا فضل الرحمن صاحب کی اپروچ ہے اور پی ٹی آئی کی اپروچ ہے پی ٹی آئی بھی اگلے الیکشنز کے اندر سندھ کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے اور شاہ ممود کریشی صاحب و عمران خان صاحب و حواد چودی صاحب یہ مسلسل اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں مولانا صاحب نے کل وہاں پر ایک بہترین پاور شو کر کے یہ بات کو ثابت کر دیا کہ وہ بھی سندھ کی پالٹکس کے اندر اب حصہ لینا چاہتے ہیں اور لارکانا کے اندر یہ جلسہ کر کے انہوں نے واضح طور پر پیپلز پارٹی اور عاصف علی زرداری صاحب کو دیا ہے پیغام اب یہاں پر آکے وہی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے رفٹ کی کیونکہ اس وقت اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر شباز شریف صاحب کی لیڈر آف ڈی اپوزیشنی کے نیچے ایک اتحاد کی شکل میں ہے متحد ہے جبکہ دوسری جانب باہر اپوزیشن ہمیں منتشر نظر آتی ہے اور اپوزیشن کا یہی انتشار عمران حکومت کی جو مضبوطی ہے یا اس کو تقویت دینے کا سبب بن جاتا ہے اور دیکھنے یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون مولانا صاحب کی ان شرائط سے کس طریقے سے باہر نکلتی ہے اور کیسے مولانا صاحب کو کائل کرتی ہے امپورٹنٹ ہے 6 دسمبر کا یہ جو جلاس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اب نرائے کا اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ